السلام علیکم ڈو کن ڈو کن ڈو ڈو ایٹ بیس پلیس پر ایزی کنگ انگریڈینٹ کیوں ڈال رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کا ذائقے پہ کیا اثر پڑے گا یہ بھی بتاتے ہیں جس کی وجہ سے سوچیں کہ آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے غیبت کرنا اسلام میں منع ہے غیبت مطلب بیک بائٹنگ It's the concept of talking maliciously behind someone's back حقیقی زندگی میں تو ہم بزدلوں کی حمت نہیں ہوتی کہ ہم کسی کے مو پر اس کی برائی کر سکیں لیکن جب بات انٹرنیٹ کی آتی ہے تو یہی بزدل اپنے گلوں میں تمغہ جررت پہنے جس کو جو دل میں آئے کہہ دیتے ہیں It is a world without consequences کوئی آپ کو سکرین سے باہر آ کر ماننے سے تو رہا اب میں مخاطب ہوں اپنے ان ویورز سے جو اپنا یوٹیوب چینل جلاتے ہیں جی جناب آپ سے اگر آپ یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کے چینل پر ہیٹرز نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یوٹیوب پر مشہور نہیں اکثر یوٹیوبرز اپنے چینل پر موجود ہیٹرز کو اپنی ناکامی تصور کر بیٹھتے ہیں جبکہ میری نظر میں یہ ہیٹرز یوٹیوب پر آپ کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہیں آپ کو چاہنے والے ہزار سبسکرائبر تو آپ حاصل کر لیں گے لیکن اپنے اسی چینل پر آپ سے نفرت کرنے والے ہزار لوگ آپ جمع نہیں کر پائیں گے یہ کرامات بس بڑے یوٹیوبرز کو ہی نصیب ہوتی ہے تو برے کمنٹس پر دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ یوٹیوب پر مشہور ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ کے اور آپ کے چینل پر مبنی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان ویڈیوز پر بھی اپنا دل چھوٹا نہ کریں کیونکہ یہ ریائکشن ویڈیوز کافی مقبول ہو جاتی ہیں اس معاملے میں میں بہت بدقسمت ہوں کہ کسی نے میری تنقید کرتے ہوئے ویڈیو نہیں بنائی میرے ایک سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ نہ چیز پر مبنی ایک ویڈیو بنائی ان سبسکرائبر کا اپنا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے جس کا نام لف ٹوکک ہے جس پر وہ ریسپی ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں ان کے چینل کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ایک نظر ان کا چینل دیکھئے گا ضرور انہوں نے غالباً میری کچھ ریسپیز اپنے چینل پر بنا کر بھی دکھائی ہیں جس میں لسہ کھویا، انارکلی فش کڑھائی اور بی ایم ڈبلیو دال شامل ہے ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے بغیر میرینیشن کے چکن کو روز کرنا بھی سکھایا ہے میری ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں جو آپ لوگوں کو انگریڈینٹ کی لسٹ مل جاتی ہے وہ انگریڈینٹ لسٹ یہی خاتون لکھتی ہیں تو اگر آپ نے کبھی اس ریٹن انگریڈینٹ لسٹ سے استفادہ اٹھایا ہے تو یہی سوچ کر لف ٹو کک چینل کو سبسکرائب کریں ان کے چینل کا میں آپ کو اس لیے سبسکرائب کرنے کو نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے میرے اوپر ویڈیو بنائی ہے بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے چینل کا معاینہ کرنے پر مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت کم غلطیاں کرتی ہیں مثال کے طور پر انہوں نے فش سوپ کی ریسپی پر ایک ویڈیو بنائی اس ریسپی میں مچھلی کے سر کی یقنی انہوں نے بنائی میں نے بڑے یوٹیوب چینلز پر دیکھا ہے کہ وہ لوگ مچھلی کا سوپ بناتے ہوئے جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ مچھلی کی ہڈیوں کو بہت دیر پکانے کی کرتے ہیں مچھلی کی یقنی اتارنے کے لیے آپ کو بس دس سے پندرہ منٹ بہت ہلکی آج پہ مچھلی کی ہڈیوں یا سر کو پکانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ اس سے زیادہ پک جائیں تو سوپ میں کرواہٹ آ جاتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو مچھلی کا سالن پسند نہیں ہوتا اس ویڈیو میں انہوں نے مچھلی کے سروں کو زیادہ دیر نہیں پکایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہترمہ کو کھانا بنانا آتا ہے یہ تو چلے ہو گئی اچھی اچھی باتیں اب آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اپنے شاید کسی رشتے دار کو یہاں پروموٹ کر رہا ہوں یا مجھے اس کام کے پیسے مل رہے ہیں تو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے آج ہم آپ کو اس چینل پر کی گئی غلطیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے ان کی ایک ریسپی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے ہوت اینڈ سور سوپ بنانا سکھایا ہے ان کی ریسپی بہت حد تک میری ریسپی سے ملتی جلتی ہے جو فرق ہے وہ ہے اس سوپ میں ٹیماٹر کے استعمال کا میں نے اپنے ہوت اینڈ سور کی ریسپی میں ٹیماٹروں کو کافی دیر پکایا تھا اندازن آدھا گھنٹہ میں نے ٹیماٹروں کو پکایا تھا جبکہ انہوں نے ٹیماٹروں کو زیادہ دیر نہیں پکایا کم پکنے کی وجہ سے ان کے ہوت اینڈ سور سوپ کا رنگ بہت ہلکا آیا تھا کمرشل ہوت اینڈ سور سوپ برائٹ ریڈ کلر کا ہوتا ہے یہ برائٹ کلر اگر ٹیماٹروں کو کم پکایا جائے تو نہیں آتا دوسری وجہ یہ کہ کم پکانے کی وجہ سے ٹومیٹو پیورے کا فلیور صحیح طرح تیویلپ نہیں ہو پاتا ہوت اینڈ سور سوپ میں آپ کو صرف دو چیزوں کا مزہ آنا چاہیے چکن اور ٹیماٹر اس کے علاوہ اس میں بلکل ذرا سا ہنٹ آف فلیور ہوتا ہے ادھرک کا یہ ادھرک کا فلیور اکثر شیف اگنور کر جاتے ہیں اور ہوت اینڈ سور سوپ میں ادھرک کا استعمال نہیں کرتے انہوں نے بھی اپنے سوپ میں ادھرک کا استعمال کیا تھا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سوپ میں پری ڈومنٹلی دو چیزوں کا فلیور آنا چاہیے چکن اور ٹیماٹر اس کے علاوہ اس میں کسی اور چیز کا فلیور نہیں ہونا چاہیے انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو اکثر ہوم ککس کرتے ہیں کہ ہوت اینڈ سور سوپ میں گو بھی شملہ مرچ کو پکا لیا ان سبزیوں کی خوشبو اور ذائقہ اس سوپ میں آ گیا یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں اس غلطی کو فلیور کنٹیمنیشن کہتے ہیں یہ سبزیاں سوپ میں ڈلتی ہیں لیکن سوائے گاجر کے باقی تمام سبزیاں کچھی سرف کی جاتی ہیں اس سوپ میں خاص طور سے بند کو بھی اگر آپ نے اس سوپ میں ڈال لی تو سوپ کے فلیور کو وہ کنٹیمنیشن کر دے گی گاجر کو پلکل باریک جولین کاٹ لیں اور صرف ایک سے دو منٹ کے لیے سوپ میں پکا لیں باقی تمام سبزیاں کچھی سوپ باول میں شامل کریں اور اوپر سے سوپ ان سبزیوں پر ڈالیں گرم سوپ ہونے کی وجہ سے یہ سبزیاں پیالے میں ذرا سی پک جائیں گی ان کو اس سے زیادہ نہیں پکانا ہوتا انہوں نے اپنی ریسپی میں تقریباً وہی عجزہ کا استعمال کیا جو میں نے اپنی ریسپی میں کیا تھا لیکن دونوں کے سوپ کے فلیور میں بہت فرق ہے یہ بہت اچھی مثال ہے کہ انگریڈینٹس کے کک ٹائم بدل دینے سے ڈش پہ کتنا فرق پڑتا ہے ان کی ریسپی میری ریسپی سے بہت کم جگہوں پر ڈیوی ایٹ ہوئی لیکن ذرا سے انداز کے فرق سے ڈش کا فلیور بلکل بدل گیا یوٹیوب پر میری پہچان فوڈ سائنٹسٹ ہے اور میں آپ کو کمرشل ہوں یا ڈومیسٹک ریسپیز ہوں دیسی ہوں یا ولائتی ہوں ہر طرح کی ریسپی ویڈیوز نہ صرف بنانا سکھاتا ہوں بلکہ کون سے انگریڈینٹ کا کیوں استعمال کر رہا ہوں یہ بھی بتاتا ہوں اس فوڈ سائنٹسٹ چینل کا مقصد آپ لوگوں کو نہ صرف ایک سیٹ ریسپی دینا ہے بلکہ انگریڈینٹس اور کوکنگ ٹیکنیکز کا صحیح استعمال سکھانا ہے اس چینل پر ہم آرٹیفیشل فلیورز ہامفل کیمیکلز آرٹیفیشل فوڈ کلرز کا استعمال نہیں کرتے اگر آپ ہماری ویڈیوز بقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل فوڈ سائنٹسٹ کو سبسکرائب کے بٹن کے برابر میں آپ کو ایک بیل آئیکن نظر آئے گا اس گھنٹی پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہم ہر بودھ جمعہ اور اتوار ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یعنی کہ ایوری ونزڈے فرائیڈے اند سنڈے ہمارا عظم ہفتے میں تین ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کے بٹن پر کلک کریں اگر ویڈیو پسند نہیں آئی تو ڈس لائک کے بٹن پر کلک کریں کسی ایک نہ ایک بٹن پر ضرور کلک کیجئے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نیا سیکھا تو برائے میربانی میرے یوٹیوب چینل فوڈ سائنٹس کو سبسکرائب کیجئے اس کے پیسے نہیں لگتے بھائی ہماری تھوڑی سی حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے وقت دینے کا شکریہ اللہ نکبان